صرف بسم اللہ تو پھر ہم اس کا وزن تو نہیں کر سکتے ایک گلاسہ یہ ہے کہ ہم جب اس کو توہیم کے نیت سے نہیں مرانے ہیں تو صرف اللہ سے پروردگارہ عدیم اتواں غلطی نہیں ہوگی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی کسی سے گر جائے تو اسے ہم ڈاٹے نہیں اس لیے کہ ہم گراتے نہیں ہیں ہم گراتے نہیں ایک سبا پڑیں گے جناب خدیجہ کے ساتھ ظلم کیا گیا مولا علی کے ساتھ اس لیے کہ علی کو لو اگر مان لیتے مسئلہ ہی حال تھا یہ جو انانیہ تھا یہ جنگ چل رہی ہے پوری دنیا میں یہ صرف اپنے آپ کو بڑا دکھانا یہ جس دن سے کم ہو جائے ختم ہو جائے کاش یہ کورسی کی جنگ ختم ہو جائے کاش کیوں نہیں ہے اس کی پیچھے بھی ایک لوجک ہے ہم اپنے بچوں کو جب بھیجتے ہیں اس دور تو ہم اس سے کیا کہتے ہیں بیٹا فسٹ آنا ہر باپ کو اپنے بیٹے سے کہہ رہا فسٹ آنا آئے تھا ایک ہی بچہ فسٹ ہم کیوں نہیں اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا پاس ہو جانا ہی سب رکھ لینا فسٹ میں آ رہی ہے اس لئے کہ کتابیں اگر انسان کو انسان نہ بنائے یہ کتابیں ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنا رہے ہیں ڈاکٹر بنا رہے ہیں سائنٹس بنا رہے ہیں یہ سب بنا رہے ہیں مگر ان ساری کتابوں ساری اسکولوں سارے پولیٹس کا بس ایک ہی مرصد ہے کہ کتابیں اسکولوں کے بعد یہ بچہ اچھا انسان بن جائے اگر انجینئر بن جائے اچھا اسان نہ ہو ڈاکٹر بن جائے سائنٹس بن جائے اور اچھا انسان نہ ہو تو پھر اس، اس بچے کی کیا فائد اس بچے کا کیا فائدہ اس بچے کا محاصرے میں کیا فائدہ ہونے والا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سہی بنائیں اب سامج پہ آیا والدہ ان کی ذمہ داری کتنی مڈ جاتی ہے جب بچوں کا ذہن سادہ ہوتا ہے جس وقت جو چاہو چھاپ دو اب نو سال اور پندرہ سال تک ماں باپ کا سایہ دے کر آپ والے دیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا مکتب اور مدرسہ بچوں کا کہاں ہے ماں باپ ہم پچیس سال تیس سال تک فیش ڈی کروا رہے ہیں انجینئرنگ میں اس کو ڈالے ہوئے ہیں ڈاکٹر بنا رہے ہیں انجینئر بنا رہے ہیں سائنٹس بنا رہے ہیں سب اس امید میں کہ یہ اچھا بن کے نکلے گا اچھا بن کے نکلے گا مگر ہاں شاید ہم بھیجتے بعد ایک ہماری مشکل یہ بھی ہے کہ ہم بھیجتے بعد پیسہ دیکھتے ہیں کہ اس پرائی میں زیادہ انکم ہے تو وہ انکم کی طرف تو جاتا ہے مگر وہ آتاں کو بھول جاتا ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو اچھا بناو اب سمجھ میں آیا تمہارے پاس اگر کسی ماں باپ جو غریب ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے ہیں تو کبھی خدا سے شکر نہ کریں کہ میرے پاس پڑھانے کا پیسہ نہیں تھا اور اس سارے افراد پڑھائی کرانے کے بعد ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اچھے بن جائیں اگر ہم بچپنے سے ہی اپنے بچے کو اچھا بنا دیں تو یہی ہمارا کمال ہے ٹھیک ہے اللہ میں دولت نہیں دی پیسہ نہیں دیا اچھے سکول اور کالیج میں اپنے بچے کا داخلہ نہیں کروا سکتے مگر یہ کہیں سے بچے نام نہیں بچ نہیں سکتا ہے انسان یہ کہہ کے کہ میں اپنے بچے کو اچھا نہیں کوندرہ سار تمہارے سامنے تھا نو سار تمہاری بیٹی تمہارے سامنے تھی اگر تم اسے اچھا بنا دیتے تو پھر یہی تو خدا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تیسہ دیا ہے تو اپنے بچوں کو پڑھائیں نہیں اگر اہل بیت یا تھار کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں بہتری پڑھائیں کروائیں اس لیے کہ مولای کائنات نے فرمایا ہے اگر دنیا میں حکومت کرنی ہے تو ایک ہی فورمولا دیا ہے العلم سلطہ علم ہی بادشاہ دلاتا ہے دنیا کے ہر تاریخ کو پڑھ لیجئے جو پڑھا لکھا ہے اسی ہی قدر ہے اور سب سے بڑی مظلومی یہ ہے یہ جمعہ میں اکثر بیشتر اپنی مجلس میں ذکر کرنا ہوں جس دروازے کو علی نے چودہ سو سال پہلے اکھاڑ کر پھیک دیا تھا اس دروازے کو کیا کہتے ہیں خیبر کا دروازہ جس دروازے کو علی نے چودہ سو سال پہلے اکھاڑ کر پھیک دیا تھا آج تک مجلس اور محفل میں ہم ٹھو رہے ہیں اور جس دروازے سے پہچان کروائی تھی رسول کی حدیث کے ذریعے انا مدینہ العلم اس دروازے تک پہنچ بھی نہیں اگر دنیا میں پہچان بنانی ہے تو علم کے ذریعے اگر علم نہیں ہے تو جو آپ سے زیادہ جانے کا ہوا آپ کو بے اوپل پڑھائے گا یہی دنیا کرتا ہوئی یہی طور طریقہ ہی رہا ہے نہیں پڑھو گے ہمیشہ یہی حکومت کیوں چاہتی ہے یہ جو کرونا جیسی بابا آئی تو حکومت کا بہت بڑا فائدہ ہوا کہ جو بچے محنت سے پڑھ رہے تھے وہ جاہل رہیں گے اس لیے کہ ہماری حکومت کے پاس کوئی اسکین نہیں ہے بچوں کو بہت اچھا اس لیے کہ دیکھئے جب بھی اچھی پڑھائی کرنا ہے تو ہندوستان کے بعد جانا ہے یہ چاہتے نہیں ہیں اس لیے کہ انسان جب پڑھ لے گا تو پھر چھپ نہیں رہے گا خاموش نہیں رہے گا اور جب تک یہ جاہل ہیں تب تک ان پر حکومت ہو سکتی ہے جب تک جاہل ہیں تب تک حکومت ہو سکتی ہے شاید اسی مفہوم پر یزید عمل کرنا چاہ رہا تھا اب تک جتنے قاتل تھے مولا علی کے قاتل جناب زہرہ کے قاتل اور میمام حسن کے قاتل جتنے تھے وہ اس لیے چھٹ گئے کہ وہ مسلمان کے لباس میں اپنے آپ کو بچائے ہوئے تھے مگر حسین نے دیکھا کہ اب اگر میں مدینہ میں رہ جاؤں اور لوگ مجھے قتل کر دیں گے تو جیسے میرے بھائی کو قتل کیا گیا اور اگر قاتل بدنام نہ ہوا مشہور نہ ہوا لوگوں نے نہ سمجھا مگر میں ایک ایسا انتظام کر رہا ہوں کہ آج صرف میں ایک مخبول اگر ہوا تو قاتل کا بھی میں پہچان دے کر جاؤں گا آؤ ایک ایسے میدان میں چلو جہاں نہ تمہارے رہنے والے ہو نہ ہمارے رہنے والے ہو نہ میرے ماننے والے ہو نہ تمہارے ماننے والے ہو ایک کربلا کا سہرہ میدان اسے انتخاب کیا گیا صرف اس لیے کہ جو یزید اپنے مخصد پر چاہ رہا تھا کہ قتل بھی کرے اور نام بھی نہ ہو حسین نے کربلا کا انتخاب کر کے بتایا اور یہی پہ واضح کر دیا اور بتایا کہ دیکھو اب یہی سننے لا قاتل بھی پہچانا جائے گا میرے بابا کا قاتل بھی پہچانا جائے گا میرے ماں کا قاتل بھی پہچانا جائے گا اس لیے کربلا کا انتخاب کیا جب تک ہم جاہل ہیں تب تک یہ پڑھے لکھے لو اس لیے کہ جو بہت اچھا پڑھا لکھا بھتا ہے وہ محسی غلطیاں نہیں کرتا ہم جس لیے پڑھے لکھے ہو جائیں گے ہمیں کوئی بیوکوف نہیں بنا ساتھا جس دن اپنے بچوں کو مہنس سے مہنس سے پڑھوائیے اگر چاہتے ہیں اہل بیت رکھار کا نام دونیاں بے روشن عریب آلے ہیں نا اندوستان کی سیاست میں وہ ہی مظلوم تبتا ہے وہ ہی مظلوم تبتا ہے ایک دنیت اور ایک مسلمانوں کو مگر مسلمان اس طرح سے کسی کے سامنے سے لینڈر نہیں وجہ کیا اس کے وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایمان بھی ہے اور وہ علم جو چاہیے تھوڑا بہت وہ بھی ان کو مجلسوں محفظوں اور رسول کے اطوال کے ذریعے مل جاتے ہیں اس لیے ہم پر بہت احتیاط سے وہ حملہ کرتے ہیں اور وہ ہم سے ڈائرپ نہیں ٹکڑا رہے ہیں مشکل تو یہ ہے وہ ہم سے نہیں وہ اپنا بوٹ صحیح کرنے کے لیے اس طرح سے وہ صحیح کر رہے ہیں جو جاہل ہیں یہ دنیا کا طور طریقہ رہا ہے کہ جب جاہل رہیں گے تو آپ کی جہادت کی بنیان پر نا اہل افراد حکومت کریں گے نا اہل افراد اسے چلائیں گے علم انسان کی ضرورت ہے بادشاہت اگر چلائیے تو ایک بڑھائی اپنے بچوں کو بچوں کو اسے فسٹ نیویزن کہے نہیں گئے بچہرے بہت سے بچے ایسے ہیں جو فسٹ نہ آنے کی وجہ سے خودکوشی کر رہے ہیں بچہ اس کی یہ ہے اتنا کھر میں ٹاؤچر کیا جاتا ہے میں نے اتنا محنت کیا اتنا پیسہ نگایا یہ کیا جس وقت وہ نا امید ہو جاتا ہے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اپنی محنت پہ افسوس کرتا ہے کہ کاش اور محنت کر لیتا اس وقت اسے سہارے کی ضرورت ہے اس وقت پورے رشدار اس کے اوپر بسنا نکاتے ہیں سہارے کی ضرورت ہے اگر آج نہیں کل کامیاب ہوگا اور فسٹ دیویزن کو یہ ہے میں یہ زندگی میں کامیاب ہو زندگی اچھی بزارے اہل بیت اتھار کو سمٹھے اپنے والدین کی عظمت کو سمٹھے تب وہ انسان کامیاب ہے ورنہ انجینئر تو بہت سے لوگ اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ ایک انگلیش اسکول کا کلچر چلا ہوا ہے اپنے بچوں کو انگلیش اسکول میں ڈال دیا جا رہا ہے انگلیش اسکول میں ڈالیں ضرور مگر مرنے پہ اسے قرآن ہی پڑھنا ہے مرنے پہ قرآن ہی پڑھنا ہے انگلیش اسکول اب ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی طرف چلے جائیں اور سارا کلچر ان کا اپنے اندر ہوتا ہے نہیں علم سیکھیں ضرور زبان سیکھیں ضرور مگر میہا ہی ہو چلیں تو لوگ آپ کو یاد کریں آپ کے محلے میں آپ کے ایریے میں علم مدرب ہو تو انگلستان کی حالت بہت خراب سے خرابتہ ہوتی جا رہی ہے پاس مسلمان مسلمانوں میں شیعہ جو علی کے چانے والے ہیں ہمارے پاس دی ایم نہیں ہیں کلیکٹر نہیں ہیں ایس پی نہیں ہیں جج نہیں ہیں اچھے بڑے عوضے کے وکیل نہیں ہیں ہم چاہیں تو اپنے بچوں کو جج بھی بنا سکتے ہیں اس لیے کہ مہنت کریں گے کامیاب ضرور ہوں گے مہنت اگر کریں گے اور کچھ نہیں ہر خاندان میں رہنے والے صرف دس افراد اپنے بچوں کے حوالے سے یہ پلان کر لیں توجہ سندھے ایک نتیجہ اور ایک آئیڈیا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر انسان دس بھائی اگر ہیں پانچ بھائی ہیں نا پانچ اللہ اگر سب کو کچھ دیئے ہے اپنے بچوں کے پیچھے مہنت کریں ایک بچے کے پیچھے ایک بچے کو اتنی مہنت کریں مگر پہلے سے پری پلان ہو میں اپنے بچے کو جج بنا رہا ہوں تم اپنے بچے کو ڈین بنانا تم اپنے بچے کو کرکٹر بنانا تم اپنے بچے کو اس بھی بنانا تم اپنے بچے کو عقیل بنانا یہ صرف پندرہ سال کی محنت ہے توجہ شرط ہے پندرہ سال صرف یہ زحمت ہے دس پندرہ سال یہ پڑھنے کے ہوتے ہیں بس اسی زمانے کے تکلیف ہے آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ لوگ بھوکے رہ رہے ہیں مگر اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی پڑھائی کرانا جا رہے ہیں یعنی پڑھائی کا جو شوف و جذبہ ہے وہ بڑھتا ہو نظر آ رہا ہے صرف ایک یہ ہے کہ پلان کر لیا جائے تس ہم سب پندرہ سال جب گزرے گا تو پندرہ سال کے بعد یہی شور ہوگا یہ وہ خنان ہے جہاں اسٹی بھی رہتا ہے جہاں ڈی ایم بھی رہتا ہے جہاں کلیکٹر بھی رہتا ہے جہاں جذب بھی رہتا ہے جہاں وکیم بھی رہتا ہے صرف ایک محنت کی ضرورت ہے وہ بڑے عہدے جہاں ہمارے خلاف ہمارے خلاف جو بھی حکم صادر کیا جاتا ہے جب ہمارا کوئی ہے نہیں تو ڈیفنس کون کرے گا کون اپنا پک شرکے گا جب اپنے افراد نہیں رہیں گے تو ہم کس سے شکوا کریں گے ہم کس سے اپنی بات پہنچائیں گے یہ ہمارے سماج کی بہت بڑی ضرورت ہے علم رہت کا مقامیاب ہے انہی چیزوں میں سے اب مرہوم رضا عصیر سبی کا وہ دو مصرہ یاد آتا ہے کہ شاید اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا تھا سال میں چھتی ہیں عدد کی کتابیں جتنی اتنا ہم دس روز میں بچوں کو پڑھا دیتے ہیں مگر یہ کب جب یہ مرم علم پھیلانے کا ذریعہ بنے اگر یہی فتنوں فساد کا ذریعہ بن جائے تو پھر یہی دواہی کی طرف انسان کو لے جانے ہیں یہ علم کو پھیلانے کا ذریعہ ہے مرم رسول علم کو پھیلائی جائے دشمنی پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے نا علی سب سے افضل تھے سب سے عالم تھے مگر یہ دشمن نے جو چال چلی علی کو پیچھے گا ابو تعلیم پر ایمان اور میں اس دلیم کی طرف نہیں جاتنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم اس طرف گئے یا رسول کو چالیس سال کے بعد کیوں کہا کہ وہ نبی ہیں ہم تو رسول کو پیدائش سے ہی حتیٰ یہ کہ آدم کی خلقت سے بھی ہم ان کو پہلے سے ہی نبی مانتے ہیں کیوں ہوا ایسا تاریخ میں سول کیا ہے اس لیے کہ اگر اچھی شخصیتوں کو خراب نہیں کیا جائے گا تو اپنا مال بکے گا نہیں اپنا جو یہ بوڈرپ ہے یہ بکے گا نہیں تو ایک ہی گفت میں آپ کو سامنے والی کی برائی کرنا ہے اپنی اچھائی کرنا ہے اس لیے مامیان اعلان کروا دیا جائے میں یہاں تو مجمع بہت سب سیدھ ہیں یہاں کوئی دوسرا نہیں اس لیے میں بڑی تیزی سے نام لے لے رہا ہوں کہ مامیان اعلان کروا دیا جب یہی حالات آگے پڑھے مامیان اعلان کیا کیا تین کام بہت اہم کیے گئے تاریخ میں ایک سب سے پہلے یہ اعلان کر دیا گئے کہ کوئی بھی حدیث رسول اگر لکھے گا اس کا لکھنا سا ہی نہیں ہے اور بہت سے لوگوں قبل کیا گئے مگر مشکل یہ ہے کہ اسی زمانے میں جین کو اپنی مرضی کے طور سے جو روایت اچھی لگتی تھی رسول کی طرف دے دیتے تھے نشبت آپ کو بھی صحیح بخاری کا مطالعہ کریں صحیح بخاری وہ زمانہ ہے جو چھٹے امام کا زمانہ ہے صحیح بخاری محمد صلی اللہ محمد قول احمد میں صرف اس لیے اتنی بحث کر رہا ہوں کہ بحث امامت تر پہنچنا ہے یہ مفروم امامت اگر صحیح کیلئے رو گئے تو پھر بہت سے مسائل ہمیں بار بار کہنے کی باپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیکا اللہ کے لیے نماز پڑھو اگر وہ امام کو مانتا ہے تو وہ ہر وقت پڑھے گا اسے بار بار پکڑتی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم امام کے لیے نماز پڑھو نہیں اگر وہ امام کو مانتا ہے اگر حقیقی مالی کا چھنے والا ہو گئے تو وہ بے نمازی نہیں رہے گا اسے صرف یہ احساس دلانا ہے کہ تم علی والے ہو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز کو چھوڑ دے اور نماز سے پڑھے نہیں بلکہ اسے توہین کرتا ہوا نظر آئے تو پھر علی والا نہیں ہے وہ علی والا نہیں ہے پہلا کہاں یہ ہوا کہ حدیثوں پر پابندی مگر جیسے ہی ضرورت پڑھی اپنے مطابق حدیث لے لی گئی اپنے مطابق حدیث لے لی گئی اس کے بعد دوسرا کام تاریخ میں کیا کیا یہ دشمن کابل احبار کبھی آپ دیکھیں کابل احبار کس شخصیت کا نام ہے جسے اہل سنت ایک بہت بڑا عالم دین کہہ رہے ہیں حالانکہ تیسرے زمانے کی خلافت جو آگے پڑھی ہے اس میں یہ چبوتور پہ سویا ہوا انسان دھیرے دھیرے دربار کا سب سے بڑا عالم بن گیا کابل احبار کون ہے یہو بھی جب اسلام اپنا غلوہ پا رہا تھا ہر طرح پھیل رہا تھا تیرہ ہجری میں تیرہ ہجری میں کابل احبار مدینہ آئے اب دیکھا کہ ہماری کچھل نہیں رہی ہے تو چلو اپنا کام اسلام کے لباس میں کریں گے اپنا کام اسلام کے لباس میں کریں گے آئے مسلمان ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے اب دیکھا کہ میں نے رسول کو دیکھا نہیں ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ رسول گیارہ ہجری میں دنیا سے چلے گئے اگر میں کوئی بھی بات کہوں کہ یہ رسول نے فرمایا جو لوگ کہیں گے تم جھوٹے ہو اس لیے کہ تم رسول کے صحابی نہیں ہو تو اس نے اپنا ایک شاگرد تلاش کیا وہ شاگرد کا نام ہے ابو حریرہ وہ شاگرد کا نام ہے ابو حریرہ اور باتیں بات میں جا کر تاریخ میں ایک دوسرے سے مطابقت کرتی ہیں دماغ اس کا تھا زبانیس کی تھی اب سمجھ میں آیا کہ صحیح بخانی نے ابو حریرہ سے ایتنی روایت میں حالانکہ ظلم یہ ہے ظلم یہ ہے صحیح بخاری اور یہ بھی ہم نے کہا نا کہ جب اپنا غلط مال سپلائی کرنا رہتا ہے تو پہلے ہو اس کو اپنے مال کو صحیح بیش گیا جاتا ہے یہی کام صحیح بخاری یونیاں تھی سب سے خراب کتاب کبھی رسول کی دونی اگر پڑھنے کا دل کریں تو صحیح بخاری پڑھیں رمیلہ رسول صحیح بخاری کو دیکھ کے لکھا گیا یہ جو لکھی گئی ہے کتابیں یہ صحیح بخاری کی روایتیں ہیں آپ کبھی سوچیں کہ اسلام کا کیسے مزاق اڑایا جا رہا ہے یہ توہین نہیں ہے کہ مسجد میں نبی اکرم اپنے کاندھے پہ جنب آئیشہ کو ناچ دکھوا رہے ہیں کہ توہین نہیں یہ اسلام کا اسلام سے مزاق نہیں اڑایا جا رہا ہے اسلام کا ایسی روایتیں بہت سی ہیں بہت سی ہیں صحیح بخاری لکھی جا رہی ہے جس جگہ پہ لکھی جا رہی ہے وہ جگہ ہے مدینہ غلط روایتیں تھیں پہلے اس کا لیور لگا دیا صحیح دیکھیں آپ بھائی اگر آپ کے روایت میں اسی لیے یہ کہہ جاتا ہے کہ اگر اتار آپ سے کہے کہ یہ خوشبو بہت اچھی ہے لے لو یہ بے اخوفی ہے وہ صرف تھوڑا سا کھول دیں اچھی ہو جو جی خود لوگ لے لے کر اسی طریقے سے اگر ایک شاعر بار بار کہتا وجہ دیتی ایک مولوی اگر نبر سے بار بار کہتا وجہ ہو شاید آپ نے سنا نہیں سنٹھا نہیں آپ کہاں ہیں آپ کی بات نہیں یا آپ کے شیر میں دم ہوگا خود لوگ بولیں گے آپ صرف بات کو کریں اچھی باتوں پیش کریں یہ صرف امیت میں کیوں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ تاریخ اور داد کے انتظار میں رہتے ہیں اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے جب تک داد نہ مل جائے وہ اسی کے پیچھے اپنے لفظ کو گمائے شاید آپ اور ایسے ایسے ظلیل کرتے ہیں نیچے بیٹھے ہوئے افراد کو کی آپ سونچ بھی نہیں سکتے ہماری عزداری لے والی تو تاں نیچے گر گیا روایت یہ ہے کہ اہل پیتے اہل کھار کا دشمن خاص مولای کائنات کا دشمن کون ہوگا جو بلد الحرام ہوگا روایت ہے نا جو بھی حلالی نہیں ہے وہی علی کا دشمن ہوگا پاک صحیح بھی ہے اور اس کے پیچھے ریزن بھی ہے کہ جو اپنے گھر میں ماں باقی سرپرستی کو فالو نہیں کر سکتا وہ علی کی سرپرستی نہیں فالو کر سکتا اسی کے لئے بلد الحرام والی روایتیں اکثریت سے سار پائی جاتی ہیں عزداری کا لیول دیکھئے کتنا نیچے آیا ہے روایت یہ ہے کہ علی کا دشمن کون ہوگا جو حلالی نہیں ہوگا پاک کیا ہو گیا ہے اب یہ ہو گیا ہے میری بات پہ نعرہ نہ لگائے کہ جو حلالی ہوتا وہی لگائے گا سمجھ رہے ہیں جو غیروں کو جو دشمنوں کے لئے روایتیں آئی تھیں یہ جن کے خود اپنے حلالی ہونے کا پتہ نہیں ہے اس نمبر پہ آنے والے خود اس کا پتہ نہیں وہ آپ سے کہہ رہا ہے اگر میری پاس نعرہ وہی لگائے گا یہ تو آج جو ایک دم کون ہو گیا ہے نا بڑے بڑے خطیم نعرہ وہی لگائے گا جو حلالی ہوگا اب مشکل یہ ہے کہ ہم اتنے جذبات میں پہ جاتے ہیں کہ سب ہاتھ اٹھانا جروع کر دیتے ہیں ہم جذبات میں پہ اس لیے کہ ہم سائٹ پیکر پڑ رہی ہے نا اب اگر ہم نے ہاتھ نہ اٹھایا دیکھو ہم مولانا کہہ دیں گے مولانا کہہ دیں گے زاکر یہ ہے جو کہہ دیں گا ہمیں حلالی ہونے کی سائٹ پیکر کسی خطیب سے نہیں چاہیے کسی زاکر سے نہیں چاہیے میری ماں نے میری تحارت کی گراہی میری ماں کی طرف سے ہے میرے دل میں محبت اہل بیت ہے یہی ہماری دلائی ہے اب کبھی کبھی اس کا نقصان یہ ہوتا ہے ایک ہی مجلس میں اگر باپ بیٹا دونوں بیٹھے ہو دونوں سمجھدار ہوں اور باپ کہیں کسی فی پھر ہمیں بھوم ہو جائے بیٹا نہ آئے حیث بھی لگائے ایک ہی خرمے باپ حلالی ہوتا اور بیٹا نیدو اللہ میں یہ سمال نہیں کرنا چاہتا ہوں باپ یعنی دیکھ رہے ہیں ہم کہاں گر گئے ہیں قیامت آگئی یعنی آپ دیکھئے لوگ فضائل مولانا کی قائنات کو بیان کرنے کے لئے بڑے بڑے خطیب کیا پڑھ دے رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے خطیب اس طرف توجہ دلا رہے ہیں بہت زیادہ وہ کیا ایک صاحب نے علی کے فضائل کو ثابت کرتے ہوئے کہا جب ایک خیوان جو بھوکتا رہتا ہے ایک خیوان جو بھوکتا رہتا ہے جب اسے بھی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنی ایک کم وہ اوپر اٹھا کر اب آن میں کیا بات کہہ رہے ہیں وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جانتا ہے کہ تین نجیس ہیں ایک پاک ہے قیامت یہ ہو گئی کہ علی کی فضیلت ایسی جگہ سے نکالی جا رہی ہے افسوس کا مقام ہے یہ افسوس کا مقام ہے ایسے حالات میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں لوگ اب کھلیاں آ کے کہہ رہے ہیں اللہ علی ایک ہے آئیے آپ کے سامنے وہ ایک مفہوم کو سیدھ کرنا چاہتا ہوں نوسیری جانتے ہی کسے کہتے ہیں نوسیری کسے کہتے ہیں جو علی کو اللہ بنا دے اچھا نوسیری وہ جو علی کو حالانکہ نوسیری کندب سیدھ ساتھویں امام کے سامنے میں یہ غالی بہت زیادہ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ میرے حوالے سے دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے وہ جس نے مجھے بہت بڑھا دیا اور وہ جس نے مجھے بہت گرا دیا بڑھانے والے اس کو غالی کہتے ہیں اب ہمیں کوئی لفظ نوسیریوں سے تبدیل ہو گیا آج نوسیری کی سمجھ میں آ رہا ہے اب نوسیری جو علی کو اللہ بنا دے شیر اگر کچھ پڑھے تو شیر کے ساتھ ساتھ یہ دعا ضرور کرے تو خدا یہ شیر کو سمجھنے کی ضرور توفیر دے اس لیے کہ یہ شیر بہت زیادہ زہر بول رہے ہیں پتہ نہیں کون سا تصور ان کا آسمان کے کون سی حصے میں چلا جاتا ہے اب کیا کیا دیکھتے چلے آتے ہیں اب کیا کیا ثابت کر دیتے ہیں اس لیے اس شیری اگر روایت اور آیت کے زہل میں نہ ہو تو پھر اس کا کوئی میاد نہیں ہو وہ حجت بھی نہیں ہیں ہم اسے پوڑ بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے اہم بھی نہیں ہیں ہم آیت اور روایت اسے فالو کریں گے نوسیری جو علی کو اللہ بنا دے علوہیت کی منزل میں لے کر چلا جائے اب مسحری کا حکم کیا ہے علماء فرماتے ہیں جو بھی علی کو اللہ بنا دے وہ مشرک ہیں مشرک سے شادی نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہیں جا سکتا وہ ہماری مسجد میں نہیں آ سکتا وہ ہماری مجلس میں نہیں آ سکتا آزار خانوں میں نہیں آ سکتا مگر اب جب ہم بھول کریں تو جتنے ایسے مزاج کے ہیں سب عزتراب مزاج آ رہے ہیں میں ایک مشرک در اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگ شائری جب کرتے ہیں تو اس طرح کے مشر کو اپور کرتے ہیں مسحریوں کی خطہ ہی کیا تھی تو دو پروردگار لگتا تھا ایسے مشرے آپ کو ہمیشہ کسی نہ کسی اعتبار سے ملنا ہر شائر بڑے بڑے جو بڑے یعنی نوہر خان بھی ہے اس طرح کے اشارہ کوڑ کر رہے ہیں پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی بیٹ دور سے کہہ رہے ہیں مسہریوں تم ٹھیک ہو سامنے سے تو نہیں کہہ رہے ہیں بیٹ دور سے ضرور پہ رہے ہیں ہاں مسہریوں تم ٹھیک ہو ہم تو تھوڑا پسے ہیں تھوڑا اعلان نہیں کرتا ہے مگر ہم بھی تمہارا ہی رقیدہ رکھتے ہیں وہ شرک اپورا ہے تو علی کو خدا بنا اور میں اسے خطیب آج بہت ساتھا ہوں اس میں سے میں ایک نام کھل کے لینا چاہتا ہوں اسے لیے رہوں کہ کبھی محبت میں دیکھئے گا بہت اچھے فضائل پڑتا ہے جسے زہر دینا رہتا ہے وہ پہلے اچھے فضائل ہی پڑتا ہے وہ پہلے بہت اچھے فضائل پڑتا ہے تاکہ وہ ایک آخر میں ایسا ڈوز دے کہ آپ کے بلداز نہ کر سکیں ایک سلوار پڑھیں محمد رہا صحیح بخاری لکھی جا رہی ہے مگر ایک روایہ تو بھی صحیح بخاری نہیں ہے چھٹے امام کو امام نہیں مانا تم نے کوئی بات نہیں ہے کم سے کم ایک راوی تو مان لیتے کہ ہزاروں لوگوں سے تم نے بہت سے لوگوں سے روایت لیتی فلاں سے روایت ارے امام امام سے بھی ایک روایت لیتی ایک روایت تک نہیں ہے اگر یہی صحیح بخاری کا میعار دیکھئے امام علی کے قابی ابن مرجد سے روایت کر رہائے اب اس کتاب کا اعتبار سمجھ لیتی ہے کہ امام علی کے قاتل سے روایت تو لکھرا ہے مگر علی اور اولاد علی سے ایک بھی روایت جب دیکھا بابندی لگا دی مگر یہ سینہ در سینہ یہ علی کے حوالے سے فضائل اہل بیت کے حوالے سے حدیثیں پہنچ رہی ہیں پہنچ رہی ہیں دوسرا کنک کیا وہ کیا کیا دوسرا کام دوسرا کام یہ کیا کہ مرشان پہ حساسی شروع کر دی کہا کہ جو بھی علی کے حوالے سے اعلان کروا دیا گیا جاؤ جسے بھی علی کے فضائل کے حوالے سے حدیث یاد ہے وہ آئے میرے پاس لے کر اس لیے کہ اب جالی حدیثوں کا کارکانہ